السلام علیکم آپ نے عثمان غازی کا ڈراما تو دیکھا ہی ہوگا جو پاکستان میں اور دنیا بر میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے اس ڈرامے میں عثمان غازی کے بہادر جنگجو کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہر محاصفر عثمان غازی کے ساتھ ہوتے ہیں اس بہادر سپاہیوں میں آپ نے ایک بہادر اور انتہائی ذہین جنگجو کو ضرور دیکھا ہوگا جی ہم بات کر رہے ہیں کونور علب کی آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کونور علب کون تھا اس کی عمر کتنی تھی اس نے کتنی جنگجو میں حصہ لیا برسہ قلعے کے فتح میں کونور علب شامل تھے یا نہیں اور ان کی وفات کب ہوئی تھی تو اس لئے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں کونور علب ایک ممتاز کمانڈر تھا جو سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں اپنی انتہائی قابل ستائش پوجی مہارت کے لئے جانا جاتا تھا اس نے اکیازی اور انادولو کواگی کے درمیان علاقوں کی فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا کونور علب عثمان غازی کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اور ہان غازی کے سب سے بڑے ساتھیوں میں سے ایک تھے کئی قبیلے کا سربراہ بننے سے پہلے عثمان غازی نے کئی مہمات میں حصہ لیا اس دوران اس کے ایک دو قریبی دوست تھے جو ہر جگہ اس کے ساتھ جاتے تھے اس کے یہ قریبی دوست ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہوتے تھے اور اس طرح عشروں کے بعد عثمان غازی کے ساتھ تمام چاپو اور لڑائیوں میں وہ لڑیں گے وہ مل کر سلطنت عثمانیہ قائم کریں گے اس کے یہ قریبی ساتھی ترگت علب، سمسا چاوش، عبد الرحمان غازی، آئکت علب، سالتک علب، حسن علب، اکا کوکا اور یقیناً کونور علب بھی تھے اور اس طرح عثمان غازی کے یہ فادار ساتھی جل ہی سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین کمانڈر بن جائیں گے اور ایک ساتھ مل کر بہت سے دور دراز علاقوں کو پتے کر لیں گے جب عثمانیہ اول نے بازندینیوں کے حلاف تیرہ سو جدو جہد شروع کی کونور علب بھی اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا جیسا کہ اکا کوکا، سامسا چاوش، آئکت علب اور عبد الرحمان غازی چونکہ اور خان غازی نے اپنے والد کے زندہ ہونے کے دوران پوجی انتظامیہ سنبھالی دی اس لئے اس نے بحرِ اسود کی طرف علاقے کو سنبھالنے کے لئے کونور علب کو بھیجا کونور علب نے اکیازی، مدرنو، ساکاریا اور میل بیسن کو فتح کیا عاشق پاشزادے کے مطابق اس نے اورحان کے حکم پر آزی عبد الرحمان کی مدد سے ادوست کیسل لے لیا تیرہ سو اکیس میں مدنیہ کو مار مرا کے سمندر پر پکڑا گیا جو برسہ کے بندرگاہ تھی اورحان نے برسہ لینے سے پہلے کونور علب کے نیچے مغربی بحرِ اسود کے ساحل کی طرف ایک کالم بھیجا پروسیاس ایڈ ہائفیم شہر کو بازندینی تیرہ سو تیس سلطنت سے عثمان غازی نے فتح کیا تھا عثمان غازی نے شہر کا کنٹرول اپنے کمانڈر کونور علب کے حوالے کر دیا یہی وہ وقت تھا جب عثمان غازی اپنے ساتھی کونور علب کو بحرِ اسود کے آس پاس کے علاقوں کو پتہ کرنے کے لئے بھیجا گا اس مہم کے دوران کونور علب اکیازی، تریئے ملن اور مدرنو جسے علاقوں کو فتح کرے گا ان علاقوں کو جل ہی ان کے نام پر کونور علب ٹاؤنشپ کے نام سے منصوب کیا جانا تھا جو ترکی کے صوبہ دزے میں واقع ہے تاہم عثمان غازی کی موت کے بعد کونور اورحان غازی کے سب سے قابل اعتماد کمانڈروں میں سے ایک تھے اور اس طرح اورحان غازی کو کونور علب کو کوکا کے ساتھ بھیجے گا تاکہ وہ ایدوس کلے کی عظیم پتے میں عبد الرحمان غازی کے ساتھ تھے پھر برسہ کی پتے کے دوران کونور علب بہت قابل تعریب تیرہ سو چبیس میں اس نے برسہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا پوجی انتظامیہ کی مہارت کا مظاہرہ کرے گا تاہم عائن اسی سال تیرہ سو چبیس عیسوی میں ازن کی پتے کی تیاری کے دوران انتقال کر گیا یہ حیال کیا جاتا ہے کہ کونور علب کو اسی کونور علب ٹاؤنشپ میں دفن کیا گیا تھا جس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا ان کی موت تقریباً چیس سو اٹھاٹھ سٹھ سال بعد کونور علب میوزیم وزارہ ثقافت کی طرف سے انیس سو چورن میں عیسوی میں صوبہ دوسری میں کول آ گیا میوزیم کے ابتدائی عثمانی ہیرو کے لیے ترکی کی محبت اور اخترام کی نشاندہی کی اور آج پورے ترکی سے لوگ ارتغل غازی کے مقبرے کے باہر عظیم جنگوں کونور علب کے عزاز میں بنائی کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہ تھی دوستو کونور علب کے بارے میں ایک شوٹ سی انپورمیشن تفسیر سے بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ ترک لالا پر ایک ویڈیو بنائیں گے جو کہ ایک پشاوری شہری تھا لیکن اس کا نام کیسے ترک لالا بنا یہ ہم اس میں بیان کریں گے اگر آپ کو کوئی ٹاپک پسند دو اور آپ چاہتے کہ ہم اس پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں